سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن ختم کر دیا محکمہ داخلہ سندھ کا 31 اگست تک کے لیے نیا حکم نامہ جاری سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سپارٹ علاقوں میں سپارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ متعلقہ ازلا کے ڈیپٹی کمیشنرز کریں گے دیاحتی مقامات پر صرف ویکسینیشن والی افراد کو جانے کی اجازت ہوگی اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن کو ختم کر دیا ہے محکمہ داخلہ سندھ کا 31 اگست کے لیے نیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہاتھ سپارٹ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے اور متعلقہ ازلا کے ڈیپٹی کمیشنرز اس کا فیصلہ کریں گے سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن ختم کر دیا محکمہ داخلہ سندھ کا 31 اگست تک کے لیے نیا حکم نامہ جاری سکولز، کالجز، یونیورسٹیز بند رکھنے کا فیصلہ ہاتھ سپارٹ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ متعلقہ ازلا کے ڈیپٹی کمیشنر کریں گے مزارات کو بند رکھنے کا فیصلہ کاروباری مراکز رات 8 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی میک میں داخلہ سندھ کے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق ریسٹران میں انڈور ڈائننگ پر پابندی برقرار آؤڈور ڈائننگ رات 10 بجے تک جبکہ ٹیک آوے کی 24 گھنٹے اجازت ہوگی تفاتر کو 50 فیصد عملے کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ، پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرین کا سفر 50 فیصد مسافروں کے ساتھ جاری رکھنے کی اجازت کھولے میدان میں شادی کی تقریبات میں 300 مہمانوں کی اجازت ہوگی تفریحی پاک بند رہیں گے جبکہ جمس میں صرف فیکسینیشن والے افراد ہی چاہ سکیں گے اور سندھ میں آج سے لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا ہے کراچی شہر میں کاروبارز زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں صورتحال کیا ہے؟ جانیں گے کامران منحاس ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بتائی گا آپ کہاں پر موجود ہیں اور صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ کراچی شہر کی رونکیں بحال ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ جی بلکل کراچی میں جو ہے لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد جو ہے کاروباری سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے چھوٹے دکاندار چھوٹی مارکیٹیں کھول دی گئی ہیں بڑی تعداد میں شہری جو ہے اس وقت جو ہے مارکیٹز اور دکانوں کا رکھ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کھلنے کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے اپنے اپنے کاموں پر جانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کر رہی ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی جو ہے سماجی فاصلے کو برقرار نہیں رکھا جا رہا ہے اس و پیس پر عمل نہیں کیا جا رہا اور شہری مکمل طور پر جو ہے نظرانداز کر رہے ہیں کرونا وائرس کے جو خطرات ہیں اگر کیمرہ میں دکھا سکیں لیفٹ ہینڈ پر ٹرانسپورٹ اور لوگ اپنی ذاتی سواریوں میں بھی بڑی تعداد میں جو ہے سفر کر رہے ہیں وہ یہاں دیکھر ادارے ہیں وہ کوئی کانونی کاروائی نہیں کر رہے ہیں چھتوں پر بھی پبلک ٹرانسپورٹ کی دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ موجود ہیں اور سفر کر رہے ہیں اور ایس او پیس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نہ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں تو یقینی طور پر خطرات اپنی جگہ موجود ہیں ریڈ سوڈنس اور دیگر جو کاروباری مراکز ہیں وہ مخصوص ہدایت دامے کے ساتھ کھول دئیے گئے ہیں تو کرونا کے وار جا رہی ہیں چوتھی لہر مزید ترپن جانے لے گئی ملک بھر میں کرونا سے مجموعی امواد تئیس ہزار نو سو اٹھارہ ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے میں چار ہزار چالیس مریضوں میں اضافہ ہوا ہے ان سی او سی کے مطابق مصبت کیسز کی شرعہ سات آشاریا پانچ چار فیصد رہی چوبیس گھنٹے میں ترپن ہزار پانچ سو اٹھائیس ٹیسٹ کیے گئے اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیسر سرجاد صاحب اور سکول ایسوسییشن کے نمائندے تارک شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اب سندھ کی اگر بات کی جائے تو لوگ ڈاؤن کا ساتھمہ کر دیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس لوگ ڈاؤن اور پھر لوگ ڈاؤن اٹھائی جانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو لوگ ڈاؤن لگا تھا اس کا بنیادی مقصد صرف یہی تھا کہ کرونا وائرس کا جو ویرینٹ ہے ڈسکو ڈیلٹا ویرینٹ کہتے ہیں اور یہ جو انڈین ویرینٹ ہے یہ بہت تیزی سے ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور ہم نے کرانچی میں دیکھا کہ نمبر آف کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے اور تیس فیصد پوزیٹیوٹی ریٹ چلا گیا تھا تو ہسپٹلز پر بہت زیادہ بڈن تھا سوری اور ہم یہ اوبزر کر رہے تھے کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹارپ پر بڑا پریشر تھا لوگ فون کرتے تھے کہ ہسپٹلز ہمیں ہمارے لوائرکین کو یا جو بھی مریض ہیں اس کو ایڈمٹ نہیں کر رہے ہیں پرابلمز ہیں تو جس کی وجہ سے ہم نے یہ ریکویسٹ کیسی ان گورنمنٹ کو کہ لاکڈ آن کرنا چاہیے لیکن لاکڈ آن کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے ایکچویلی جو لاکڈ آن کا مقصد تھا کہ لوگوں کو اس بیماری کے پھیلاو کو روکو اور اس کی روکنے کے لیے لوگوں کی موومنٹ کو روکنا تھا لیکن لوگوں کی موومنٹ نہیں رکی اور ہم نے دیکھا کہ جہاں ویکسین لگ رہا تھا وہاں لوگوں کا حجوم تھا کوئی ایسو پیس کو فالو نہیں کر رہا تھا اور نادرہ کے دفتر پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت حجوم تھا کیونکہ سیکسیشن سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی مخصوص دو تین جگہیں بنا دی گئی تھی نادرہ کے آفیس کے لوگ وہیں جاتے تھے وہیں حجوم ہوتا تھا تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ تو اس طرح سے میں نے دیکھا بہت سی جگہوں پہ کہ ایسو پیس کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا گو کہ اللہ کا شکر ہے کہ نمبر آف کیسز تھوڑے کم ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کو بھی شکایت تھی کہ ہمارا روزگار نہیں چل رہا اور کاروبار نہیں چل رہا تو میں یہ بار بار پہلے سے ہی کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ ہمیں ایسو پیس میں عمل درامت کرنا ہے تو مارکٹیں اسکول شادی ہال اور سینما ہال اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کام کریں بند کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا جب نمبر آف کیسز ہمارے بڑھیں گے نہیں کرونا کے کیسز نہیں بڑھیں گے تو کیوں لاکڈان کیا جائے گا یا حکومت اس طرح سوچے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پہلے تو یہ بات نہیں کی گئی تھی لیکن خدارہ میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جی اگر کوئی دکاندار ہے اگر کوئی اور ایسی ادارہ ہے جہاں پر آپ خود ویکسینیٹ ہو جائیں اپنے تمام لوگوں کو ویکسینیٹ کرائیں اور ماس لگا کر اس کے باوجود بھی ماس لگائیں اور جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو بھی بغیر ماس کے آنے نہ دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا روز مرہ کا کاربار اسی طرح سے چلتا رہے گا کسی قسم بلکہ ہم تو ریکمینڈ یہ کریں گے کہ اگر نمبر آف کیسز کم ہو جاتے ہیں ہسپیٹل پر بڈن ختم ہو جاتا ہے تو ہم تو ریکمینڈ کریں گے کہ آٹھ بجے نہیں بلکہ چوبیس گھنٹے تمام چیزیں کھوی رہے کیسین میں لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا ہے اور ڈاکٹر قیسر سجاد آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایس او پیس پر عمل درامت کیا جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو لائف ہے وہ بیک ٹو نورمل آ جائے تمام تر جو کاروباری مراکز ہیں انہیں تو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن اسکولز کو ایک بار پھر انیس اگست تک بند رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے تو اس بارے میں اسکول اسوسییشن کی جو نمائندے ہیں ان کا کیا موقف ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں تارک شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں تارک شاہ صاحب اس بار تو شادیاں بھی اوپن ائر میں کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن اسکولز ایک ہفتہ مزید بند رہیں گے بھی برقرار ہے اور ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ حکومت کی پرائیورٹی تعلیم نہیں رہی ہے آپ دیکھیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کاروبار چلانے کی ضرورت ہے ملک کیسے چلے گا کیا بزنس نہیں ہوگا تو دکانیں کھولنی پڑیں گی مرنہ تاجے پریشان ہو جاتے ہیں تو اب آپ ہی دیکھیں کیا ہمارے ملک سے ویسی ہی ڈیر سال گزر چکا ہے اتنی ڈسکنٹینیویشن کے ساتھ ہم نے بچوں کو تعلیم دی ہے آن لائن ایڈیوکیشن میں بہت مشکل ہوئی ہے اور ابھی بھی اگر ہم اس پہ سوچتے رہیں گے کہ تعلیم جو ہے نا ہمیں کب کھولنی ہیں ایڈیوکیشن انٹیویشن کب کھولنے ہیں دیکھیں بہت دیر ہو جائے گی بچوں کو ویسی ہی سکول میں لانا بہت مشکل ٹاسک ہو چکا ہے اور ابھی بھی آپ ہی دیکھیں بہت سارے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو سکول سے ویڈراؤ کر لیا ہے اور آؤٹ آف سکول بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور سب حفظ کے اندر بچے جو ہے وہ چائلڈ لیبر کی طرف چلے گئے ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ ہماری تعلیم میار ہماری تعلیم کس طرف جا رہی ہے ہم نے بارہا حکومت سے اپیل کیے کہ ہم نے ایس او بی سے پوری طرح مکمل عمل درامت کیا جو جو ہمیں کہا گیا 50% سٹیند کیا گئی ہم نے اس میں پڑایا ہمیں کہا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ تمام اسادزہ کو ویکسینیٹ کروانا ہے ہم نے تمام اسادزہ کو ویکسینیٹ بھی کروا دیا ہے ہم نے ماس پر پابندی کیوئے بچے گراؤنڈ میں نہیں آتے کلاس میں ہی بیٹھتے ہیں کم ٹائم کے لیے سکول آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے تو اب ان سب وجوہات میں ان ساری سیچویشن کے اندر تعلیمی داروں کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا اب اگر آپ نے آؤٹڈور ڈائننگ آگ وردی آؤٹڈور شادیاں آلاؤ کر دی ہیں تو پھر تعلیمی ادارے کیوں نہیں آلاؤ کیے جارے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر کچھ میرے خالصے میں آپ کو تاہوں سو سے بھی کم ایسی تعلیمی ادارے ہوں گے جہاں پر ائر کنڈیشن چلتے ہیں آپ ان کو پابند کرتے ہیں کہ وہ ائر کنڈیشن بند کریں کھڑکیاں کھولیں اور ائری کلاس روم کرتے ہیں بندہ میجوریٹی جو سکولز ہیں اور کالجز ہیں سب جگہ جو ہے وہ ائری کلاسز ہوتی ہیں ٹھیک آپ سے تاریس صاحب اس سوالے سے بھی ضرور پوچھوں گا کہ آپ کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو کیا پرمننٹ بیسنس پہ سکولز جو ہیں وہ آن لائن تعلیم پہ سوچ ہو سکتے ہیں یا پھر نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی جانے بانا چاہوں گا جب کرونا آیا تھا تب کہا جا رہا تھا تب قریباً ایک سال تک شاید ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑ جائے اب ڈیٹھ سال گزر چکا ہے ایک یہ بھی موقف ہے کہ شاید ہمیں اس کو بطور لائف سٹائل اپنانا پڑے گا اب تک کتنی ریسرچ ہو چکی ہے اور کیا سمجھتے ہیں کب تک ہم اس کرونا سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ آپ کی بات ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ایک سال تک ہم اسی طرح سے زندگی گزاریں گے بلکہ ہم ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی عرصہ ہمیں اسی طرح سے زندگی گزارنی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈسیپلین کرونا ہمیں ڈسیپلین سکھا رہا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اسلام بھی ہمیں ڈسیپلین سکھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ سالوں کے لیے تو میرے خیال میں اسی طرح سے زندگی گزارنی ہوگی جب تک جب تک کہ ہمارے لوگ اتصال سے نویٹ نہیں ہو جائیں گے دب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے وہ کچھ اسی طرح سے چلتا رہے گا کچھ نئے ویرینس آئیں گے کچھ اور چیزیں ہوں گی نئی ریسرچ ہوگی پھر ہم پریشان ہوں گے پھر اس طرح کرتے ہوئے ایک ویکسین ایسی بن جائے گی جو کہ آپ جس طرح سے فلو ویکسین ہے فلو ویکسین بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اسی نوے سال کے بعد جب انفلوینزا وائرس کا جب اٹیک آیا تھا انیس سو اٹھارہ میں تو بھی یہی سیٹویشن تھی اور اب ویکسین آگئی ہے وہ ہر سال لگتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کا بھی کچھ اسی طرح کا سیٹویشن بنے گا اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کئی سالوں بعد ہم دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ چھٹی کر لیں گے اور ہم پوچھیں گے کہ کیا ہوا تھا دو دن کیوں نہیں آیا بھائی کرونا ہو گیا تھا مجھے تو جس طرح سے ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی فلو ہو گیا تھا ہمیں ہم نے اس لیے نہیں آئے تو یہ کرونا کا سسٹم اب تو چلے گا ہمیں اس کی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی دو چیزیں بہت اہم ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار آپ کی تمام چیزیں چلیں تو ہر آدمی کا امپورٹنٹ رول ادا کرنا پڑے گا چاہے وہ اسکول ہو چاہے کالیج ہو چاہے بازار ہو چاہے وہ کوئی بھی بزنس ہو چاہے وہ کوئی بھی کام ہے ایوین کہ ہمارا میں کلینک کرتا ہوں تو میرے کلینک کے اندر میں ماسٹ دیفنیٹی لگا کے رکھتا ہوں تو جو کلینک کے اندر مریض یا اس کا اٹنڈنٹ آتا ہے تو میں اس کو اگر ماسٹ کے بغیر ہوتا ہے تو میں اس کو باہر کر دیتا ہوں کہ جی آپ پلیز باہر چلے جائیں ماسٹ کے بغیر آپ اندر نہیں آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی ہر بزنسمن اگر یہ کام کرے کہ جی نہیں جی ویڈاٹ ماسٹ ہمیں لاو نہیں کرتے تو بہت اچھا ایک ہمارا سسٹم ڈبلپ ہو جائے گا اور جب اللہ کرے گا اللہ کرے گا جب ہمارا گراف بلکل پلیٹ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں اور کمس کم سیونٹی فائیو تو ایٹی پرسن پچھتر سے اسی فیصد لوگ ویکسینیٹ ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر گراف پلین ہو جائے گا تو پھر ہم سمجھتا ہوں کہ ماسٹ کی گنڈے پہ کسی بھی نیگیٹیو باتوں پہ نہیں جانا چاہیے جو لوگ اس وقت میں پھر بتا دوں کہ جو لوگ ویکسینیٹ ہوئے ہیں وہ بیمار ضرور ہوئے ہیں لیکن معمولی سی بیمار ہے اور وہ اس کی تعداد دس سے پندرہ کمس کم پچھانوے فیصد آبادی کو ویکسینیٹ ہونی کی ضرورت ہے ڈاکٹر کیسے سلجاد صاحب سیکرٹری جنرل پی ایم اے آپ نے وقت دی آپ کا بہت شکریہ جبکہ ہمارے ساتھ موجود تھے سید تارک شیمن پرائیوٹ سکول ایسوسییشن آپ کا بھی شکریہ ٹوکیو اولمپکس کی بات کریں تو ٹوکیو اولمپکس جیولین تھرو ایون کے فائنل میں پاکستانی قوم کے دلوں کو فتح کرنے والے عرشد ندیم وطن واپس آ رہے ہیں ایون کے فائنل میں پانچ بھی پوزیشن پانے والے عرشد ندیم گیارہ اور بارہ اگست کی درمیانی رات وطن واپس پہنچیں گے ٹوکیو اولمپکس کے ہیروز عرشد ندیم اور تلہا طالب کے پاکستانی کرکٹرز بھی فان ویسنگیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں میں مصروف ہونے کے باوجود اپنے پیغامات ملکی ہیروز کے لیے ریکارڈ کروائے ٹیم کے بولنگ کوچ وکار یونس نے کہا کہ عرشد ندیم کی شاندار کارکردگی اس بات کی غمات ہے کہ ان کا مستقبل انتہائی تابناک ہے محمد رزوان کے مطابق اولمپک تکرسائی ہی ایک بہت بڑا احزاز ہے یقین ہے کہ عرشد اور تلہا پاکستان کا نام مزید روشن کریں گے یاصر شاہ نے کہا کہ عرشد ندیم کی پرفارمنس نے سب کا سر فخر سے بلند کر دیا